ڈلی آرکی پورم کے پرنسپل کی بیٹی نے خودکشی کی سکول کے کیامپس میں ہی ہماری سماداتا چراغ گوٹی حالات کا جائزہ انہوں نے لیا کیا کچھ دیکھا انہوں نے آئیے دیکھتے ہیں اس وقت ہم ڈی پی ایس آرکی پورم سکول کے باہر موجود ہیں جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ڈی پی ایس آرکی پورم کے جو پرنسپل ہے دولت رام سینی ان کی بیٹی انجنا سینی جو 29 سال کے اس نے سیوسائٹ کر لیا ہے اس وقت ہم سکول کے باہر ہی موجود ہیں دراصل دولت رام سینی جو سکول ہے اس کا جو کمپاؤنڈ ہے وہی پر رہتے تھے اور وہی پر جو ان کی بیٹی ہے اس نے خودکشی دی ہے بہرحال پولیس ماملے کی چانچ میں جھٹ گئی ہے دراصل دیر رات پولیس کو ایک کال ملی تھی فورٹیس ہسپتال سے جو وصنپ کنچ میں ہے یہ بتایا جا رہا تھا کہ فورٹیس ہسپتال میں ایک انجنا سینی آئی تھی تو اسی سمیں پولیس کو کال ملی کہ وہ ان کی موت ہو گئی ہے پولیس ماملے کی تمتیش میں جھٹی ہے وجہ صاف نہیں کس وجہ سے یہ پورا واقعہ ہوا ہے بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی جو باکے پر یہاں پر جو گارڈ ہیں انہوں نے گیٹ کو لک کر دیا ہے اور دولت رام سینی یہی پر جو افیشل ریزننٹ سے وہاں پر رہتے تھے بہرحال پولیس ماملے کی جانچ میں جھٹ گئی ہے کیامرہ میں آمیت کے ساتھ چراغو تھی تو حالکہ اب یہ جانچ کا وشہ ہے کیونکہ جیسا کہ ہمارے سماداتا بتا رہے تھے کہ پہلے اسپتال لے جایا گیا لیکن وہاں پر امرت گھوشت کر دیا گیا انجرہ سینی کو لیکن اس کے بعد موقع پر پولیس پہنچی ہے اور اب جو فیلال ماملہ سامنے آ رہا ہے سیدھے طور پر شروعاتی دور میں اگر ہم بات کریں تو یہ سوسائٹ کا ہی ماملہ لگ رہا ہے کیونکہ ایک سوسائٹ نوڈ بھی موقع وارداد سے برامت ہوا ہے ہمارے سماداتا چراغ گھوٹی ہمارے ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ گیا ہے چراغ جاننا چاہیں گے کہ پولیس اب کن کن اینگل سے انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اور شروعاتی اگر ہم بات کریں جانچ کی تو کیا کہنا ہے پولیس کا کیا کچھ ہو سکتا ہے دیکھیں شروعاتی طور پر پولیس کو سائٹ پھلایا ہے انجنا سینی نے صاف ساب یہی لکھا ہے کہ وہ اس کے لئے کسی کو ذمہ دار نہیں سراتی کو ذمہ دار مان رہی ہیں اور اس کے لئے کوئی رسکونسیبل نہیں ہے پولیس نے سیسائیڈ نوڈ برامت کر لیا ہے اس کے علاوہ فیملی سے پوشت آج کی جا رہی ہے اس کے علاوہ جو نیر انڈیرز ہیں انجنا کے ان سے پوشت آج کی جا رہی ہے کہ آکر وجہ کیا تھی کن سرکمسٹانسز میں وہ گزر رہی تھے پچھلے کچھ دنوں سے یہ تمام باتیں جو ہے پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے دیر رات پولیس کو کال ملی تھی کورٹیز ہاسپٹل سے جو وصند کنج میں ہے جہاں پر یہ بتایا گیا تھا کہ ایک انتیس سال کی لڑکی ہے جو جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے سندگ پریستیتیوں میں جب پولیس پاکے پر پہنچی جانچ کی گئی تو پتا چلا کی جو ڈی پی ایس آرکے پورم ہے وہاں کی جو پرنسپل ہے ان کی ڈاٹر ہے اس کے بعد انویسٹیگیشن پولیس نے پوئی کر لی ہے ابھی تک کہ جانچ میں سامنے آیا ہے پولیس شروعاتی طور پر اس کو سیوسائٹ کے درشتی سے ہی دیکھ رہی ہے لیکن پوست بارٹم سے اور ستی ساف ہوگی ہنگنگ جو ہے بائی ہنگنگ سیوسائٹ ہے یعنی فانسی لگا کر خودکشی کی گئی ہے پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی جانچ میں بات سامنے آئی ہے ڈپریشن میں تھی اور پرائیوٹ جاپ کر رہی تھی کہیں یہ جانکاری ملی ہے اس کے ساتھ تاتھ یہ بھی کہنا ہے پولیس کا کہ ان کے تین بچے ہیں جنہ سب سے چھوٹی انجنا تھی باقی جو دو بچے ہیں ان کی شادی ہو چکی ہے انجنا جو ہے وہ جاپ کر رہی تھی اور جو گارڈ ہیں اور جو سب ہی جانتے تھے ان کو انپاکٹ جب میری بات ہوئی آنکہ گارڈ سے اور دوسرے لوگوں سے انہوں نے یہ کہا کہ کافی خوشمزاز تھی اور اس طرح کی کوئی بات ان کو نہیں لگی اور روزانہ جو ہے وہ کافی لوگوں سے کمیونیکیٹ بھی کرتی تھی اب کیا بجہ رہی کن سرکمسطانسے سے گزر رہی تھی یہ تمام باتیں پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے موبائل ڈیٹیلز بھی پولیس جو ہے کھانگال رہی ہے ساتھ ساتھ جو ای میل کانورسیشن ہے جو سوشل سائٹس پر جو رہتے ہیں بچے اس سینس میں بھی پولیس انویسٹیگیٹیشن کر رہی ہے جی چراغ آپ جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ دپریشن میں تھی انجنا اس طرح کی بھی باتیں سامنے آ رہی ہے ظاہر سی بات ہے جو پریوار والے ہیں وہ بہتر جانتے ہوں گے انجنا کے پتا یعنی کی ڈی پی ایس کے جو پرنسپل ہیں ان سے ابھی تک باتچیت ہو پائی ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں ان سے بات نہیں ہو پائی ہے چونکہ یہاں پر ہم موقع پر موجود ہیں ڈی پی ایس آر کے پر ہم یہاں پر ہوں نہیں ہیں ان سے کمیلیکیشن کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن وہ ابھی ان سے بات نہیں ہو پائی ہے کافی ظاہر طور پر ایسے میں پریوار کافی صدبے میں ہو رہا ہے تو شروعاتی طور پر پولیس سے جو جانکاری ملی ہے انہوں نے یہ ساری جانکاری دی ہے لیکن جو آس پاس کے لوگ ہیں جو گارڈ ہیں جو ان کے فرنس سرکل ہیں جو پرانے سکول سے پڑے ہوئے ہیں اور جو کچھ ایسے بھی ہمارے دوست ہیں جو ان کے مدر یہاں پر تیچر بھی رہی ہیں تو ان سے بھی ہماری کافی جانکاری کچھ جوٹانے کی ہم نے کوشش کی جسے پتا چلائے کافی خوشمزاز رکی تھی اور پریوار میں اس طرح کی کوئی پروبلم نہیں تھی اب کیا بجھے رہی کس وجہ سے اس نے یہ کیا یہ کافی انٹرنلی میٹر لگ رہا ہے وہ بھی پولیس جارج کر رہی ہے بلکل بہت بہت شکریہ آگے بھی آپ سے اپ ڈیٹ لیں گے ہم چھرال